with the name of allah almighty importance of being honest text text ہم دوسرے پیج سے شروع کر رہے ہیں اور یہاں پر کریکٹر ہے interlain just to دوسرا پیج ہے ہم نے پہلے one and half پیج پڑھا ہے interlain mr. honest worthing وہ آکے بتاتا ہے اعلان کرتا ہے کہ mr. honest worthing آ چکے ہیں تشریف لا چکے ہیں inter jack jack داخل ہوتا ہے lane goes out lane جو ملازم ہے وہ چلا جاتا ہے algenon are you my dear honest what brings you up to town کیا حال ہے mr. honest اور کیا چیز تمہیں اس town ملائی ہے جہاں town آئے گا town کا مطلب ہوگا لندن کیسے لندن آنا ہوا پیج نمبر کیا ہے جی 64 کسی کا 64 ہے اور آپ کا 120 ہے 64 پیج jack oh player player خوشی ہوئی خوشی ہوئی what else should bring one anywhere ایک آدمی اور کیا کر سکتا ہے کہیں جا کر else کا مطلب خوشی کے سوا کیا کر سکتا ہے خوشی ہوئی خوشی ہوئی ایک آدمی کہیں کیوں جاتا ہے خوشی کے لئے جاتا ہے خوشی gain کرنے کے لئے eating as usual i see lg ہر دفعہ کی طرح کھانا کھا رہے ہو نا lg وہ lg وہ کہتا ہے کہ ہر وقت کھاتی ہی رہتے ہو جب سے میں تمہیں ملا ہو lgernan stiffly lgernan سختی سے i believe it is customary and good society میرے خیال میں ریویتی طور پر اچھی societies کے اندر یہ بہتر ہے to take some slight refreshment at 5 o'clock پانچ بجے کوئی تھوڑی سی refreshment لے لینی چاہیے کھانا بھی نہ کر لینی چاہیے where have you been since last Thursday last Thursday سے کہاں تھے تم jack sitting down on the sofa and the country country کا مطلب walton dihat لیکن jack نے lgernan کو اپنے country کا نہیں بتایا ہوا اس کا نام کوئی اور بتایا ہوا ہے کہتے ہیں میں dihat میں تھا lgernan what an art do you do there اس روح زمین پر تم وہاں کیا کر رہے تھے what an art کا مطلب ہوتا ہے ارے بھائی توبہ ہے وہ کیا ہے کیا کر رہے تھے یہ کیا فضول بات ہوئی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے meaning understood meaning یہ ہوتا ہے jack pulling off his gloves اپنے gloves اتارتے ہوئے when one is in town one amuses oneself جب ایک آدمی شہر کے اندر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو لطف دیتا ہے when one is in the country one amuses the other people جب ایک آرمی دھیات میں ہوتا ہے تو دوسروں کو مزہ پرچاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ دھیات میں ہوتے ہیں چھوٹے شہر میں ہوتے ہیں پھر دوسرے لوگوں کو کام کرتے رہتے ہیں جب آپ شہر میں ہوتے ہیں تو آپ individual ہوتے ہیں آپ personal ہوتے ہیں کوئی آپ کی خوشیوں میں انٹرفیر نہیں کرتا آپ جو مردی کر رہے ہیں آپ انجوائے کرتے ہیں یہ بات کلیر ہوگی ایک it is excessively boring پینڈ میں رہنا دھیات میں رہنا انتہائی boring کام ہے الجرنل and who are the people you amuse اور وہ کون لوگ ہیں جن کو تم amuse کرتے رہتے ہو لطف دیتے ہو مزے دیتے ہو jack early jack ذرا شوخی مارتے ہوئے oh neighbors neighbors ہمسائے ہمسائے وغیرہ الجرنل got nice neighbors in your part of shropshire shropshire جگہ کا نام ہے جو کہ jack نے الجرنل کو جھوٹا مٹھا بتا رکھا ہے کہ میں شروب شہر میں رہتا ہوں کہتے شروب شہر کے اندر کیا اچھے ہمسائے رہتے ہیں تمہارے jack perfectly horrid بالکل ہی خوف نہ گندے لوگ never speak to one of them کسی کے ساتھ بھی بس بات تک نہیں کرنی چاہیے میں کبھی کسی کے ساتھ بولا بھی نہیں ہوں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ how immensely you must amuse them oh تم کتنے زبردست طریقے سے ان سب کو amuse کرتے ہو یعنی کہ یہ بھی ایک amusement کا تریکار ہے کہ جب ایک آدمی اپنے اردگرد کے نیبر سے بالکل بھی نہیں بولتا تو سارے کندے مارتے رہتے ہیں کہ یار وہ جا رہا ہی شوخہ جا اس کے نقرے چکرے سے کہ نراز چکروں اس سے کسی کی آکھڑا ہے یار خام خواہ کی آکھڑا اسے ٹھیک ایسے کہتے ہیں نا تو amuse ہی ہو رہے ہیں نا لوگ کے وہ کہتے ہیں میں جب کبھی کس سے بولا ہی نہیں کہتا کیا بات ہے تم تو صحیح لوگوں کو amuse کر رہے ہو goes over and takes a sandwich جاتا ہے اس کے قریب اور sandwich اٹھا لیتا ہے بائی دوائے شروب شہر is your county ویسے یہ شروب شہر تمہارا علاقہ ہے تمہاری تحصیل ہے تمہارا علاقہ ہے is it not کیا نہیں ہے آئی 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 سے کہتے ہیں آئی شروب شہر ہیں شروب شہر yes of course ہاں ہاں why are all these cups اب دیکھو اس نے بات تبدل کی اس نے پہلے بھول کیا تھا کہ شروب شہر میں نے بتایا ہوا تھا کہتے ہیں آئی کیا ہیں وہ شروب شہر hello یہ cups کس لیے ہیں اتنے زیادہ یہاں پر اور بہت سارے cups رکھے ہوئے ہیں why cucumber sandwiches یہ اتنے زیادہ cucumber sandwiches کیوں ہیں یہاں پر why such reckless extra vegans in one so young جب ایک آدمی اتنا جوان ہو تو اس طرح کی فضول خرجی کیوں کرتا ہے یعنی کہ جب آپ اتنے جوان ہوتے ہیں تو پھر کسی کی خبر نہیں ہوتی کسی کی فکر نہیں ہوتی کسی کی لیے دافتوں کا احتمام آپ نہیں کرتے دافتوں کا احتمام آپ اس وقت کرنا شروع کر دیتے ہیں جب اب بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی نہیں آتا سمجھ گئے تو کہتے اوہو اتنی زیادہ فضول خرچی کیوں کی گئی جبکہ تم ابھی نوجوان ہوں تو نوجوان آدمی کیوں پتہ ہے نا کسی کا رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا کوئی رشتہ دار کہاں ہے مر گیا جی گیا اشار دی ہے کوئی چاہوں کا عدد میں مجھے نہیں پتے لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ رکھ رکھاؤ کا خیال لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جی جیک اسے پوچھا جاتا ہے تم تو بھی جوان ہو یار تم یہ کیا کس چکر میں پڑے ہوئے 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 رکھ رکھاؤ اور دافتوں کے چکر میں وہاں پر دعوت کا اعتمام ہے بہت سارے کپس رکھے ہوئے ہیں اور کیوکھمبر سینڈوچز ہیں کون آ رہا ہے چائے پر ملی آنٹ اگسٹا اور گوینڈولین بس آنٹ اگسٹا آ رہی ہے آنٹ اگسٹا کس کا نام ہے لیڈی بریکنم اور گوینڈولین آ رہی ہے گوینڈولین ال جیڈولین کی کیا لگتی ہے کزن جیک ہاں پرفیکٹلی ڈیلائٹفور پرفیکٹ خوشی ہوگی یس دیٹس آل ویری بیل یہ سب کچھ ٹھیک ہے بٹ آئی ام افریڈ آنٹ اگسٹا وڈنٹ کوائٹ اپروو آف یور بینگ ہے لیکن میرے خیال میں آنٹ اگسٹا تمہاری یہاں پر مجودگی کو برداشت نہیں کرے گی اپروو نہیں کرے گی کہ تم یہاں دکھ سکتے بنو تم یہاں برنا رہو تو بہتر ہے می آئے آسک بھائی آگے وہ بھی جیک ہے وہ دیکھ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میری مجودگی کیوں اسے پسند نہیں آئے گی کیونکہ گوینڈلین کو جس طرح سے تم فلٹ کر رہے ہو اسے آنکھ مٹکہ کر رہے ہو وہ انتہائی بھدہ ہے انتہائی گھٹیا ہے ڈسگریس فل ہے یہ اتنا ہی برا ہے جتنا برا یہ ہے کہ گوینڈلین تمہارے ساتھ فلٹ کر رہی ہے یعنی کہ تم گوینڈلین کے ساتھ فلٹ کر رہے ہو بڑے ڈسگریس فل طریقے سے اور گوینڈلین بھی بڑے ڈسگریس فل طریقے سے تمہارے ساتھ فلٹ کر رہی ہے فلٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جھوٹھا مٹھا پیار ٹھیک ہے جیک میں تو گوینڈلین سے محبت کرتا ہوں میں تو گاؤں سے یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اسے پرپوز کروں یورپ کے اندر یہ کلچر ہے جہاں پر بقاعدہ رشتہ بھیجنا ایک اہم بات ہے وہاں پر لڑکے کا لڑکی کو پرپوز کرنا اتنا ہی اہم ہے اپنے اپنے کلچر کی بات ہے یہاں تو پرپوز کرنے کے لڑکا آج ہے تو آپ لوگ بندوقیں نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں تم یہاں پر خوشیاں نوچنے کے لیے آئے ہو میں اس چیز کو بزنس کہوں گا مصروفت کہوں گا وہ کہتے ہیں میں وہاں سے آیا ہوں کہاں سے کیا کرنے کے لیے گوینڈلین کو پرپوز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ پرپوز کرنا بقاعدہ ایک مصروفت اور مشکل کام ہوتا ہے میرے خیال میں تم تو یہاں پر لطف لینے کے لیے آئے تھے اور تم پرپوز کر رہے ہو تو یہ خوشی والی بات نہیں ہے کچھ کو پرپوز کرنا دکھ والی بات ہے آبیل مجھے مار مجھے سینکھ مار کتنے ان رومانٹک ہو تم جیک کہتا ہے تم کتنے ان رومانٹک ہو ہر چیز کو سینٹیفک لیتے ہو پرپوز کرنے مجھے کوئی بھی رومانٹک سے نظر نہیں آتا حالانکہ ہم یہ سوچتے ہیں گلاب کا پھول لے کر ایسے پرپوز کیا جائے یہ کوئی رومانٹک سمتنگ ہوگی وہ کہتا ہے پرپوز کرنے میں کوئی رومانٹس نہیں ہے ہاں محبت میں گرفتار رہنا یہ رومانٹک ہوتا ہے لیکن پکی پرپوزل دے دینا اس میں کوئی رومانٹس نہیں ہے کیوں؟ کیوں؟ one may be accepted کیونکہ جب آپ پرپوز کرتے ہیں تو ایک بندہ اسے accept کر لیتا ہے کہانی ختم ہو جاتی ہے آپ جذبال کے ساتھ جاتے ہیں پھول دیتے ہیں کہ یہ میں آپ کو پرپوز کرتا ہوں اگلا پھول لیتا ہے اور accept کر لیتا ہے ساری محبت ساری باتیں ساری چیزیں ختم اگر accept نہیں کرے گا تو پھر رومانٹک بنے گا نا محول بندہ سینہ کو بھی کرے گا بندہ جا کر وہاں گیت سنے گا بندہ کہے گا میں محبت میں تھا محبت زندہ باد اے محبت زندہ باد اس کا سینہ توپ کی طرح چل رہا ہوگا تو جب آپ کو کہتے ہیں اور ظلم یہ ہے آگے سے عورتوں کا کہ جب اسے پرپوز کر جاتا ہے تو فرن accept کر رہے یہ ساری رومانٹسی ختم ہو جاتا ہے مجھے یقین ہے ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے رومانٹس کا سارا مزہ ہے غیر یقینی کیفیت پر گجری داثر پر لینے میں نے پچھلے پیس بھی رہتے ہیں پچھلے پیس بھی تمہارے ہیں ریکارڈ تمہارے ٹوٹ رہے ہیں تو محبت کا مزہ بھی سارا یا رومانٹس کا مزہ سارا انسٹینٹنگ ہے کہ مجھ سے محبت کرتی ہے کہ نہیں کرتی کرے گی فیوچر میں ساتھ رہے گی سنم ہر جائی تو نہیں ہو جائے گی یہ نہیں ہو جائے گا وہ نہیں ہو جائے گا یہ سارا مزہ ہے یہ سارا رومانٹس ہے اگر میں کبھی شادی کرتا میں ساکتا ہوں تو میں فوراں ہی شادی کی حقیقت کو بھول جاتا میں کہا کہ بھی شادی کروں گا بھی سہی نہ تو میں فوراں بھول جاؤں گا کہ میں نے شادی بھی کی تھی بس میں یہ بھول جاؤں گا اور میں کہوں گا بس میں تو کسی کو فلٹ کر رہا ہوں اور محبت کر رہا ہوں شادی کا ذہن میں یہ بیسے بات الٹ ہے لیکن بات بلکل ٹھیک ہے جس وقت آپ بیاء کر شادی کر کے گھر میں آ جاتے ہیں اس وقت وہ وائف اس کے لئے کوئی اٹریکشن آپ کو نہیں ہوتی ہے آپ اسے سیدھا کچن میں بھیجتے ہیں کچن سے نکلتی ہے کپڑے دھونے پر کپڑے دھونے نکلتی ہے آپ اسے بتاتے ہیں بطی بند کرو فلان کرو فلان نہیں کیا فلان نہیں کیا ساری رومینٹک وہ ساری فیلنگ ختم ہو جاتی ہیں اگر وہ آتی بھی ہیں کبھی کوئی عید شبرات پر آ جاتی ہوں گی میرے کہا یہ ٹو ہے ایسا ہے کہ شادی کی تو رومینز ختم شادی نہیں کی جس سے آپ نے آپ نے کہنا کہ وہ سونا تھی وہیں سب کچھ تھی تو وہ کہنے میں شادی کروں گا فوراں بھول جاؤں گا کہ میری اس سے شادی ہے میں سمجھوں گا کہ میں ساتھ رہ رہا ہوں جیک I have no doubt about that dear LG LG مجھے اس پر کوئی شک نہیں that divorce's court divorce court was specially invented for people مجھے اس پر کوئی شک نہیں divorce court اسی لئے بنائے گئے ہیں whose memories are so curiously constituted curiously short اس کا مطلب آپ short کر لیں چھوٹا constituted بنی ہوئی ہے یہ divorce court انہی لوگوں کے لئے بنی ہوئی ہیں جن کی memories short ہیں جو شادی کر کے بھول جاتے ہیں یعنی کہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں شادی کرتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ ان کی شادی بھی ہے تو پھر ان کو عدرت بلاتی ہے ادھر ہو بھائی اگر شادی کی تھی تو کم مکم ڈیورس ہی دے دو تو ڈیورس کے لئے جب کوٹ بلاتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے شادی بھی کی تھی یہ بات اتنی اٹریکٹیو نہیں ہے لیکن یہ بات ہے ایک oh there is no use sepuculating on that subject اس سبجیکٹ پر sepuculating بغیر ثبوت کے تھیری یا بات کرنے کا اس سبجیکٹ پر کوئی فائدہ نہیں sepuculating بغیر ثبوت کے کوئی نظریہ پیش کرنا ڈیورسز آر میڈ ان ہیون انڈرلائن کرے وہ کہتا ہے کہ طلاقیں تو آسمانوں میں بنتی ہیں جنت میں بنتی ہیں خدا کے پاس بنتی ہیں ہم کیا کہتے تھے شادیاں جوڑے جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں وہ کہتا ہے ڈیورسز آر میڈ ان ہیون طلاق کے آسمان میں بنتی ہیں کیونکہ طلاق دینے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے ٹھیک ہے طلاق دینے سے خوشی ہوتی ہے جب کوئی عورت طلاق لیتی ہے تو وہ کہتا ہے آسکر وائل کہ وہ بیس سال پیچھے جوان ہو جاتی ہے عورت ایک دم سے کالا لباس پہن کر سامنے آتی ہے ایسے سرخ گلابان دے موسامج پھلان دے رنگ کالے جی اس کے بچے تھے اپنے بچوں کے لیے سٹوریز بھی لکھی ہیں تجربہ کریں گے تو لکھیں گے ایسے کیسے لکھیں گے شادی کیے تو بجائے کو تجربہ ہوا ہے ڈیوورسز آر میڈ ان ہیون جیک پوٹس آوٹ ہز ہینڈ ٹو ٹھیک کا سینڈوچ جیک اپنا ہاتھ جیک جیک اپنا ہاتھ براتا ہے سینڈوچ لینے کے لیے ال جنرل ایٹ ونس انٹرفیرز ایک دم سے ال جنرل اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے تو نے نہیں اٹھانا یہ سینڈوچ پلیس ڈونٹ ٹھچ دا کھوکمبر سینڈوچز مہربانی کر کے تم کھوکمبر سینڈوچز کو مت اٹھاؤ دے آر آرڈر سپیشلی فر آنٹ اگسٹا یہ خاص طور پر آنٹ اگسٹا کے لیے بنائے گئے ہیں یا اس کے آرڈر پر بنائے گئے ہیں takes one and eats it خود اٹھا لیتا ہے اور کھا جاتا ہے jack well you have been eating them all the time ٹھیک ہے لیکن تم تو ہر وقت کھا ہی جا رہے ہو ان کو آنٹ اگسٹا کے لیے تو چھوڑنی رہے ال جنرل that is quite a different matter یہ a different matter ہے she's my aunt میں اس لیے کھا رہا ہوں کیونکہ وہ تو میری آنٹ ہے تو میں آنٹ کا مال کھا رہا ہوں یا اس کے حصے کا کھا رہا ہوں takes plate from low نیچے سے plate دور لے جاتا ہے have some bread and butter تم جا کر وہاں سے کچھ bread and butter لے لو کوئی روٹی شوٹی butter لے لو bread and butter کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک idiom پڑھا دا روزی روٹی ٹھیک ہے تم وہاں سے bread and butter لے لو the bread and butter is for gandolin یہ bread and butter gandolin کے لیے رکھا ہوا ہے تم اس کے رشتہ دار بننے والے ہو تو اس کا حصہ لے لو gandolin is devoted to bread and butter اب یہاں پر bread and butter کا حصہ مطلب آیا ایڈیم کا کہ gandolin چاہتی ہے کہ اس کا بھی کوئی روزگار کا سنسلہ شروع ہو جائے روزی روٹی شروع ہو جائے شادی کر کے عورت جب شادی کرتی ہے تو مرد اس کا بیر ہوتا ہے جو کما کما کے لاتا ہے ٹھیک ہے وہ مہرانی ہوتی ہے بیٹ کے کھاتی ہے ٹھیک ہے جیک advancing to table and helping himself آگے جاتا ہے اور خود اپنی مدد آپ کے تحت کوئی چیز کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے and very good bread and butter it is to بہت اچھا bread and butter ہے یہ الجنن well my dear fellow you need not eat as if you were going to eat it all تمہیں ایسے نہیں کھانا چاہیے جیسے کہ تم سارا ہی کھا جاؤ گے you behave as if you were married to her already تمہیں بس ایسے کھانا ہے جیسے تم پہلے سے ہی اس سے شادی شدہ ہو جب انسان پہلے سے شادی شدہ بندہ جو ہوتا ہے وہ بڑی تظیم کے ساتھ بغیر کسی حوض کے تھوڑا سا کھاتا ہے تم اب اس کے رشتہ دار بننے جا رہے ہو بس تم یوں سمجھے کہ تم اس کے رشتہ دار ہو اس سے تمہاری شادی ہوگی ہے ذرا سے نہیں کہ اسے تھوڑا تھوڑا کھاؤ ٹھیک ہے شادی شدہ مرد کی طرح you are not married to her already go کہ تم نے ابھی اس سے شادی نہیں کی and I do not think you ever will be اور مجھے لگتا ہے کہ تم کبھی اس سے شادی کار بھی نہیں پاؤ گے why on earth do you say that تم نے کیوں کہا بھلا یہ well in the first place girls never marry the man they flirt with پہلی بات یہ ہے لڑکیاں اس سے شادی نہیں کرتی ان مردوں سے شادی نہیں کرتی جن سے وہ flirt کرتی ہیں I love you کرتی ہیں girls don't think it right girls سمجھتی ہیں یہ یہ اصول کے خلاف ہے یہ بات غیر مناسب اور غیر اخلاقی ہے کہ جس سے flirt کیا جائے اس سے پھر شادی بھی کر لی جائے کیونکہ flirt میں تو خوشی ہے اس سے پھر خوشی دینے کی وجہ ہے پھر اس کو شادی کا صدمہ دے دیا جائے no 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 یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے جس سے flirt کرنا ہے اس سے اس سے شادی کا صدمہ نہیں دینا اسے وہ تو خوشی کے لیے ہوتا ہے یہ اسے ride نہیں سمجھتی oh that is nonsense یہ تو ایک بے وکوفانہ قسم کی بات ہے it is not یہ nonsense بات نہیں ہے it is great truth یہ بڑا truth ہے یہ آپ نے اوپر الجنرن کا ڈلاگ کو انڈرلائن کیا جس ڈلاگ کو میں زیادہ elaborate کرتا ہوں اور آپ کو وہ سمجھ بھی آتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے آپ اس انڈرلائن کریں examiner بھی وہیں ڈلاگ دے گا ایسا ہی کوئی ڈلاگ دے گا clear تو الجنرن کا اوپر والا ڈلاگ important ہے it is a great truth میں اس کی فلاصفی ساتھ کر دیتا ہوں آپ کو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے examiner بھی اسی طرح فلاصفی کرنی ہے بتانا ہے it accounts for the extra ordinary number of bachelors یہ سچ ہے اس سچ کا پتہ گنتی سے لگتا ہے accounts کیسے گنتی کریں کہ بہت زیادہ bachelors مجود ہیں that one sees all over the place جو ایک آدمی ہر جگہ دیکھ سکتا ہے مجھے ایک بات بتائیں چلو اپنی سوسائیٹی کی بات کرتا ہے لاہور میں لاہور میں love friendship زیادہ ہوتی ہے یا شادیہ زیادہ ہوتی ہے میرے خیال میں واقعی friendship زیادہ ہوتی ہے آپ یوں اندازہ کر لینا matrix سے friendship شروع ہوتی ہے اور شادی کب کرتے ہیں جب job ہوتی ہے اور job کب ہوتی ہے 35 سال کے عمر میں ٹھیک ہے تو 20 سال تو friendship چلتی ہے نا تو flood چلتا ہے 20 سال تک اور ویسے دیکھا جائے تو زیادہ تعداد شادی شدہ کی ہے یا کواروں کی ہے تو فورم میں وہ یہ کہتا ہے کہ زیادہ تعداد ہر طرف کوارے ہی کوارے نظر آتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا کہ لڑکیاں جس سے flood کرتی ہیں اس سے ہی شادی کر لیتی ہے گھر تو پھر زیادہ تعداد شادی شدہ لوگوں کی ہوتی ہیں لیکن ہمیں تو ہر طرف بیچلر ہی بیچلر نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہے لڑکیاں جس سے flood کرتی ہیں اس سے شادی نہیں کرتی it counts for the extraordinary number of bachelors that one sees all over the place ایک آدمی ہر جگہ پر بے شمار بیچلر دیکھ سکتا ہے in the second place i don't give my consent اور دوسری بات یہ ہے کہ میں شادی کے لیے اجازت ہی نہیں دوں گا گوینڈرل ان کو کہ وہ تم سے شادی کرے پہلی ریزن شادی کیوں نہیں کرے گی کیونکہ لڑکیاں جس سے flood کرتی ہیں اس سے شادی نہیں کرتی دوسری ریزن میں اپنی غذا مندی نہیں دوں گا شادی کے لیے گوینڈرل ان کو تمہاری consent consent mean اجازت my dear fellow گوینڈرل is my first cousin and before i allow you to marry her اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں کہ تم اس سے شادی کرو you will have to clear up the whole question of Sicily تمہیں پہلے بتانا پڑے گا سارے کے سارے سوالات Sicily کے بارے میں اب پہلی بار اس نے Sicily کا نام لیا ہے rings bell اور فوراں وہ گھنٹی بھی بجا دیتا ہے اوکے جیسے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہو جیک Sicily what on earth do you mean اس روح زمین پر کیا مطلب ہے تمہارا Sicily سے what do you mean by Sicily LG Sicily سے تمہارے کیا مراد ہے I don't know anyone of the name of Sicily میں تو نہیں جانتا کسی بھی Sicily قسم کے نام کو کسی ایسے کو جس کا نام interlain Sicily Sicily ایک شہر کا نام بھی ہے جس میں وہ سنے پھائی تھی برم میں لگا بھی ہے ٹھیک ہے تو رائٹر نے Sicily کا نام شہر رکھا ہے کہ she is a hot girl ٹھیک ہے interlain لین آتا ہے الجرنن لین کیوں آیا ہے کیسے آیا ہے بیل بجائی good الجرنن bring me that secret case Mr. Ward then left in the smoking room the last time he done the hair لیا وہ secret case جو کہ Mr. Ward then یہاں چھوڑے گیا تھا جب یہ last time اس نے ہمارے ساتھ good way لین yes sir جی جنا لین goes out jack do you mean to say you have had my secret case all this time تمہارا مطلب ہے کہ تم نے اس سارے عرصے میں میرا secret case اپنے پاس رکھا i wish to goodness you had let me know میں خدا سے کہتا ہوں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا یا خدا یا تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا خدا کے لیے تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا ایسا کوئی impression مجھے 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 عام طور پر ہارڈ اپ مشکل وقت میں میں پیسوں کے لحاظ سے آج کل مشکل وقت میں ہوں ٹھیک ہے تمہیں انام دینا چاہیے مجھے جائے there is no good offering a large reward now اب اس کے لئے کسی بڑے reward کو دینے کی ضرورت نہیں that the thing is found ہوگے چیز تو مل گئی interlain with a secret case آنا salver یہ لین جو ہے شراب میں دوتو دار وقت سیریس رہتا ہے اور چپ کر کے ہر چیز بیتن تھی کسے پیش کر دیتا ہے وہ ایک پلیٹ کی اوپر رکھ کر سیگریٹ کیس لیاتا ہے ال جنن takes it at once ایک دم لے لیتا ہے leg goes out یہ وکٹورین tradition بھی ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ سلکے سے اب سیگریٹ کیس ہے انتہائی بوری چیز کو کینسر کرنے والے چیز کو ایک تو سیگریٹ کیس دیا گیا پھر سیگریٹ کیس جب ملگوایا گیا تو اس کو تشتری کی اوپر پیش کیا گیا ٹھیک ہی یہ لیجی ال جنن i think that is rather mean of you ernest میرے خیال میں ernest یہ چیز بہت گھٹیا ہے چھوٹی ہے چھوٹا پن ہے کہ تم نے نام نہیں دیا i must say open case and examine it اور مجھے کہنا چاہیے ساتھ کی وہ سیگریٹ کیس کھول کر اس کو جانچنا شروع کرتا ہے however it makes no matter for تاہم کوئی فرق نہیں بڑھتا now that i look at the inscription inside میں اب دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا کندہ ہے کیا لکھا ہوا ہے گھڑ گھڑ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ ہوتی نہیں آپ چیزوں کے اوپر کندہ کر کے لکھواتے ہیں ٹھیک ہے لوگ اسے لکھواتے ہیں اب اوکسیگریٹ کیس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے مجھے لگتا ہے اندر دیکھ کر بتاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز یہ چیز کیا سگریٹ کیس یہ تمہارا تو نہیں ہے کیوں وہ ایسا کہہ رہا ہے بتائیں کیوں کہ اس کا سسلی ہے سسلی ہے اور جیک کا نام استعمال کیا گیا انکل جیک تو اس کا نام تول جنرل کیا جانتا ہے انیس جانتا ہے اب دیکھیں گریجویلی سچ کیسے بار آتا ہے آف کورس ایٹس مائن یقینا یہ میرا ہے موونگ ٹو ہم اس کی طرف بڑھتے ہوئے you have seen me with it a hundred times تم نے کئی سو مرتبہ اس سگریٹ کیس کے ساتھ مجھے دیکھا ہے and you have no right whatsoever to read what is written inside اور تمہارے بس کوئی حق نہیں کہ اس کے اندر جو کوئی لکھا ہوا ہے تم اسے پڑھو it is very un gentlemanly thing یہ غیر شریفانہ بات ہے to read a private secret case کہ کسی کسی کا private secret case پڑھنا پہلے بات ہوتی تھی یہ بات بہت بری ہے بری ہے کہ کسی کی private daddy پڑھنا وہ کہتا ہے یہ بات بہت بری ہے کسی کا private secret case پڑھنا oh it is absurd to have a hard and fast rule about what one should read and what one shouldn't ربات کو سمجھئے گا کہتے یہ بات بہت ہی absurd بےہدہ فضول ہے کہ hard and fast rule ہو مضبوط ایک قانون بناوا ہو کہ ایک آدمی کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے کون سا آپ کا رائٹر ہے جس کے دو ناول امریکہ اور انگلن میں بین رہے ہیں سنے دی ایک لارنس سنے جس نے لکھی کون کون سے لیڈی کرلیز لور اور رینبو یہ اردو میں مل جاتے ہیں اب مل جاتے ہیں اب وہاں پر بھی بہن نہیں ہے یہ تقریبا 50 یئرز یا 100 یئرز بہن رہے ہیں تو کیا چیز پڑھنی چاہیے اور کیا نہیں پڑھنی چاہیے اس پر مکمل ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں ریفرنس تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ وکٹورین ایج کے اندر اس چیز پر بھی کنڈیشن تھی کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے پہلے یہ کنڈیشن تو آپ لوگوں پر پاکستان میں ابھی بھی ہے آپ بہت سری ایسی اپنی باڈی کے بارے میں جو سکولز کے اندر بقیدہ جس کی کلاسز دی جاتی ہیں فارن کے اندر اس کے اوپر ابھی تک آپ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ آپ کو اس کے بارے بتایا جاتا ہے نہ کوئی تو اس کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم شریف رہتے ہیں ٹھیک ہے نقصان کیا ہوتا ہے ہم غیر فطرتی ان نیچرل ہو جاتے ہیں اور دوسری بات منٹلی سکھ ہو جاتے ہیں اور تیسری بات کئی سیکسل آرگنز کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں عورتیں بھی مرد بھی اور وہ چھپائے رکھتے ہیں سارے زندگی یہ نقصان آتا ہے یہ فارن والے بتاتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے یہ بتاتے ہوں گے تو کیا چیز پڑھنی چاہیے اور کیا نہیں پڑھنی چاہیے بھئی میں تو لائن ڈھون گیا ہوں کہ کہاں پڑھتا ہوں اچھا اپسٹ اوکے میں یہ پڑھ لیا مور دن ہاف آف مارڈن کلچر مارڈن کلچر کا زیادہ تر حصہ ڈیپینڈز آن وٹ ون شوڈ ناٹ ریڈ وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو چیز ہم کہتے ہیں کہ وہ نہیں پڑھنی چاہیے تو ٹینتھ کلاس سے لے کر وہ جاب تک کہ جو ٹوئنٹی یئرز ہیں یہ ٹوئنٹی یئرز زندگی کا اہم ترین طاقتور حصہ مارڈ اور عورتیں اس چیز پر ڈیپینڈ کر کے گزارتے ہیں جو چیزیں ہماری سیٹی میں کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے اگر یہ چیزیں نکال لی جائیں تو سارے کے سارے گھر سو جائیں گے باہر جائیں گے بھی نہیں باہر جانے کا کیا فیشن ہے باہر جائیں گے یونیورسٹی میں جائیں گے رنگین ٹیچر ہوگی رنگ پرنگی سٹوئنٹس ہوں گی ملیں گے کنٹین ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا فرینڈشپ ہوگی پھر فرینڈشپ کی بیس پر یہ زندگی چلتی جاتی ہے کہ ہم ایک بائیمانی کر رہے ہیں انسان کی یہ فطرت ہے کوئی ایک راز کے اوپر وہ بیس بھی سال نکال جاتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے میرا یہ راز بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے معاشرے میں سیکس کے پر پڑھنا بین ہے یہ نہیں پڑھنا چاہیے اور حالکہ آپ کی مجورٹی جو ہے اسی کے پر ڈپینڈ کر دی ہے جو آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے وہ یہ بات کہہ رہا ہے بازہر بات غلط ہے حقیقت میں صحیح ہے یہ پیرڈاکس کی بہترین اگزمپل ہے اور یہ ایکسپلینڈ پیرڈاکس ہے آپ کبھی اگر پیرڈاکس پر ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو اس بات کو لکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیرڈاکس کی کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں جو ایکسپلینڈ ہیں اکی جو ایکسپلینڈ پیرڈاکس ہے جس کو ایک شخص پرائیویٹلی بیٹ کی ڈسکس کرے میں اپنا سگرڈ کیس واپس لانا چاہتا ہوں یہ آپ کا سگرڈ کیس نہیں یہ سگرڈ کیس تو توفہ دیا گیا ہے کسی سے آف دا نیم آف سسلی جس کا نام سسلی ہے سسلی کی طرف سے یہ تو توفہ ہے کسی کو and you said you didn't know anyone of that name تم نے تو کہا ہے تم اس نام کا کوئی شخص نہیں جانتے اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اس سٹوری کے اندر کوئی انسیڈنٹ کوئی واقعہ نہیں ہو رہا تو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا this is the comedy of ڈیالاغ not of action تو ہم آگے جلدی بڑھنے والے نہیں ہیں بس یہی ڈیالاغ کو enjoy کرتے جائیں ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو کونیا بھی مارتے رہیں تاکہ جگتے رہیں ٹھیک ہے سونا بھی نہیں گجری تیس روپے بیٹا آپ کے ہو گئے ہیں پچاس روپے آپ نے ویسے دینا ہے تیس روپے ملا کے اسی ہو گئے دو جمعہ اور دو سو کا پورا پاپا بن جائے گا جیک well if you want to know سسلی happens to be my aunt اگر تم جاننا جاتے ہو تو سسلی میری aunt ہے میری خالہ ہے your aunt تمہاری خالہ yes charming old lady she is too اور وہ بہت ہی خوبصورت بڑھی عورت ہے lives at ton bridge wells اور وہ ton bridge wells پر رہتی ہے just give it back to me LG LG بس مجھے واپس کر دو یہ سگریٹ کیس اسے بتا ہے کہ الجنر جو ہے نا بڑا کیا کال نفذ استعمال کیا تھا بہتمیز انسان ہے تو اس لئے اس لئے اس لئے اسے بتانا نہیں چاہتا الجنر retreating to back of sofa sofa کے پیچھے پشت کو ٹیکتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے but why does she call herself little cecily لیکن اس نے اپنے آپ کو یہ کیوں کہایا کہ little cecily if she is your aunt and lives at ton bridge wells اگر وہ تمہاری aunt ہے اور اگر وہ ton bridge wells میں ہی رہتی ہے تنزیہ دور پر reading پڑھتے ہوئے from little cecily with her fondest love چھوٹی cecily کچھ aunt بڑی ہوتی ہیں قد دور ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی that is a matter that surely an aunt may be allowed to decide for herself but this this is why کوئی بھی aunt اپنے لیے decide کر سکتی ہے کہ وہ little ہے کہ tall you you seem to think that every aunt should be exactly like your aunt اور میرے خیال میں تمہیں سوچنا چاہیے ہر aunt every aunt should be exactly like your aunt ہر aunt تمہاری aunt کی طرح ہی ہوگی تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہنے کا مطلب یہ ہے you seem to think ایسا لگتا ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہر بندے کی aunt تمہاری خوف ناک aunt کی طرح ہوگی lady bracknell کی طرح that is absurd یہ بہودہ بات for heaven say give me back my cigarette case خدا کے لیے مجھے میرا cigarette case واپس کر دو follows el jernan round the room room میں اس کے پیچھ پیچھے جاتا ہے el jernan yes but why does your aunt call your uncle لیکن جی بات تمہاری aunt نے تمہیں uncle کیوں کہا ہے from little cecily with her fondest love to her dear uncle jack there is no objection میں مانتا ہوں to an aunt being a small aunt ایک aunt چھوٹی بھی aunt ہو سکتی ہے but why an aunt لیکن کیوں ایک aunt no matter water size maybe اس سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا size کچھ بھی ہو should call her own nephew her uncle اپنے بھتیجے کو uncle کیوں کہے چھوٹی چھوٹی ہو کوئی آر اپنے بھتیجے کو uncle کیوں کہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی i can't quite make out مجھے اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی besides مزید یہ کہ your name isn't jack at all it's arnest تمہارا نام arnest ہے jack نہیں it isn't arnest isn't jack میرا نام arnest نہیں ہے میرا نام jack ہے all you have always told me it was arnest تم نے تو اکثر مجھے بتایا ہے کہ یہ arnest ہے i have introduced you to everyone as arnest میں ہر ایک کو تمہیں arnest کے نام سے introduce کر ایا ہے you answer to the name of arnest اور جب arnest پکارا جاتا ہے اس name پر تم بکرے کی طرح مو اٹھا کے بھی دیکھتے ہو you look as if your name was arnest اور تمہاری شکل appearance تمہاری appearance بھی ایسی لگتی ہے جیسے تم arnest ہو you are the most arnest looking person i ever saw in my life اپنے پوری زندگی میں میں جتنے لوگ دیکھی ہیں سب سے زیادہ سنجیدہ مزاج کی تم مجھے لگتے ہو arnest لگتے ہو it is perfectly absurd you are saying that یہ بات انتہائی بےہودہ ہے غلط ہے جو تم نے کہی ہے that your name isn't arnest کہ تمہارا نام it's on your cards اور تم نے مجھے جو visiting card دیا ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے arnest here is one of them یہ دیکھیں ایک card میرے پاس ہے taking it from case اور وہ اسے case سے بٹوے سے کہیں سے نکال کے دکھاتا ہے mr arnest worthing before the albani یہ اسے پورا address پر دیا کہ arnest فلان فلان جگہ سے i'll keep this as a proof that your name is arnest میں تو اب اس card کو سنبھالے رکھوں گا proof کے دور پر کہ تمہارا نام if ever you attempt to deny it to me اگر تم نے کبھی بھی مجھے انکار کیا کہ تمہارا نام یہ نہیں or to guen ڈلین کو انکار کیا or to anyone else یا کسی اور کو بھی puts the card in his market card pocket میں رکھتا ہے jack well my name is ernest in town and jack in the country ٹھیک ہے میرا نام لندن کے اندر ernest ہے اور اپنے گاؤں کے اندر and a secret case was given to me in the country اور یہ secret case مجھے میرے گاؤں میں دیا گیا اس لئے میرا نام jack سے کہا گیا yes but that does not account for the fact لیکن یہ حقیقت پھر بھی واضح نہ ہو سکی that your small aunt who lives at ton bridge wells انکل کہ تمہاری aunt sisley جو thun bridge wells میں رہتی ہے اس نے تمہیں dear انکل کیوں کہا come old boy آؤ میرے بڑھے بچے you had much better have the thing out at once you had much better تم زیادہ بہتر طریقے سے نکال سکتے have the thing out چیزیں بہار رہ سکتے ہو at once تم زیادہ بہتر چیزیں ایک دم سے بہار لا سکتے ہو یعنی کہ تم ایک دم سے سچ بول دو ایک دم سے سچ بول جیک my dear lg you talk lg کسی کہتا ہے lg my dear lg you talk exactly as if you are a dentist تم تو ایسے بولتے ہو جیسے تم کوئی ڈینٹیسٹ ہو it is very vulgar to talk like our dentist کسی ڈینٹیسٹ کی طرح باتے کرنا انتہائی ولgar ہوتا ہے بے ہوتا ہوتا ہے ڈینٹیسٹ کا کوئی کہتا ہے دانت دکھاؤ مو کھولو تو کہتے کتنا بے ہوتا بات دیکھو کسی کو کہ دانت دکھاؤ اور مو کھولو کیونکہ وہ حقیقت دیکھنا چاہتا ہے تو تم تو کہتے ایک دم سے میں سارا سچ بتا دوں جیسے ڈینٹیسٹ پوچھ رہا ہوتا ہے لیکن لگتا بندہ پھر بھی گندا ہی ہے نا پوچھ 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 ایمپریشن اکی ایمپریشن 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 جب ایک آدمی ڈینٹیسٹ نہ ہو اور وہ ڈینٹیسٹ کی طرح بولے تو یہ بڑی بےہودہ بات چلو ڈینٹیسٹ تو کہنا مو کھولو زبان باہر نکالو رہی ہے ڈینٹیسٹ تو کہ دے لیکن ایک آدمی جب ڈینٹیسٹ نہ ہو اور وہ کہے کہ مو کھولو کہاں کیڑا لگا ہوا ہے کہاں پر تمہارا اصل نام رکھا ہوا ہے یہ اندر تمہاری چھپی ہوئی سسلی کون ہے یہ بات پوچھے تو بڑی بےہودگی ہوتی یہ غلط بات ایسا پتہ آپ کو سارا ہوتا ہے بس میں کہاں تو کریکٹر ڈھیلا ہے میں کہاں سار کو یہ سار سار میں سنت ہے سار بھی ہی بات کرتے ہیں اچھے کہاں پر پہنچیں ڈینٹیسٹ it produces a false impression اس سے بڑا برا اثر پڑتا ہے تاثر پڑتا ال جن well that is exactly what ڈینٹیسٹ always ہاں ٹھیک ہے ایسے ہیٹنٹیسٹ اکثر کرتے ہیں now go آن چھوڑو اس بات کو tell me the whole thing مجھے سارا معاملہ بتاؤ i may mention that i have always suspected you میں آپ کو بتاؤ کہ mention کروں کہ میں نے تم پر ہمیشہ شک کیا ہے of being confirmed and secret bun barriest میں تم پر اور چھپے ہوئے bun barriest bun barri bun barriest bun barriest کیا لفظ ہے bun barriest اب یہ bun barriest کی term استعمال کی اس کو explain آگے وہ کرے گا ٹھیک ہے تم بھی پکے اور چھپے ہوئے bun barriest ہو lg یعنی ki lgernan یہ کیا کرتا ہے یہ اپنے گھر والوں کو بتاتا اور یہ country side میں نکل جاتا ہے سیر کرنے کے لئے ٹھیک جس تر میں bun barriest ہوں تم بھی bun barriest ہو یہ کہنا چاہتا ہے and i am quite sure of it now اب تم مجھے پکا یقین ہو گیا ہے jack bun barriest bun barriest what an or do you mean by bun barriest is bun barriest سے تمہارا کیا مطلب ہے i will reveal to you the meaning of that incomparable expression میں تمہیں بتاتا ہوں مطلب اس کمال قسم کی expression کا as soon as you are kind enough to inform me لیکن جیسے ہی تم مہربانی کر کے kind enough مہربانی کر کے مجھے بتا دو کہ سارا معاملہ why you are earnest in town کہ تم town کی اندر لنڈن کے اندر کیوں آکے earnest بنتے ہو and jack in the country اور country میں جیگ کے بنتے اس پیغرام میں کہا اس نے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بند barriest کی term کیا ہے اس کا کیا expression کیا مطلب ہے لیکن جب تم مہربانی کر کے پہلے مجھے بتا دوگے کہ تم ڈاؤن کے اندر لنڈن کے اندر کیوں اور گاؤں میں کیوں جائے کو جائے کو جائے کو well produce my cigarette case پہلے مجھے cigarette case میرا دے دو here it is yellow and cigarette case وہ cigarette رکھنے والا چھوٹی چھوٹی صندوق چیو سے دے دیتا ہے steel کی now produce your explanation اب ذرا میں نے تم میں cigarette case produce کر دیا دے دیا تم ذرا مجھے وہ explanation produce کرو and pray make it improbable اور مہربانی کرکے یہ بات اسے ذرا غیر یقینی بنا کے بیان کرنا اسے ذرا یہ بات کو غیر یقینی بتانا اکثر ہم کیا کہتے ہیں ذرا بات یا تم ایسی کرنا یقین مجھے آجائے یقینی بات بتاؤ پکی بات بتاؤ وہ کہتا ہے مجھے غیر یقینی بات بتانا غیر یقینی بات وہ ہوتی ہے جو شاکنگ ہوتی ہے اور شاکنگ کونٹ جو ہوتی ہے جو اصل ہوتی ہے سچ ہوتی ہے ٹھیک ہے سچ بات جو غیر یقینی یا یقینی نہیں آرہا یا میری ایکسپلینیشن کے اندر کوئی چیز غیر ایثنٹک نہیں ہے میری بات غیر یقینی نہیں ہے پکی بات ہے ایٹال انفیکٹ ایٹس پرفیکٹلی آرنری یہ ایک بالکل عام سی بات ہے اولڈ مسٹر تھامس کارڈیو پرانا تھامس کارڈیو ہو اڈاپٹڈ می وین آئی و آدھا لیٹل بو آئے جس نے مجھے اپنایا تھا جب میں چھوٹا لڑکا تھا میڈ می ان اس ویل گارڈین اس نے اپنی وسیعت میں مجھے مقرر کیا محافظ گارڈین نگران تو اس گرینڈ ڈاڈر اپنی پوتی کا مس سیسلی کارڈیو مس سیسلی کارڈیو کا سیسلی ہو اڈریسز می ایز ہر انکل سیسلی مجھے اپنا انکل کہہ کر بلاتی ہے کیوں فرام موٹیوز آف رسپیکٹ بہت زیادہ عزت کے جذبات کی وجہ سے وہ مجھے کزن بھی کہہ سکتے لیکن کزن نہیں کہہ دی وہ بہت بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے تھے مجھے انکل کہتی ہے that you could not possibly appreciate اس بات کو شاید تم appreciate نہیں کروگے lives at my place in the country وہ میری دیار میری state میری country میں رہتی ہے under the charge of her admirable governance اور اس کے اوپر charge ہے اس کا ساری ذمہ داری ہے کس کے پاس مس پریزم جو governance ہے اس کے پاس یہ ہے ال جرنن where is that place in the country by the way اس دیاد کے اندر سٹیٹ میں کھانٹری میں یہ جگہ کہاں پر ہے جیک that is nothing to you dear boy پیارے بچے یہ اس سے تمہارا کوئی لین دین نہیں you are not going to be invited کیونکہ میں تمہیں اس جگہ پر invite نہیں کر I may tell you candidly میں تمہیں بہت شفقت سے کہتا ہوں that a place is not in شروب شہر شروب شہر میں شروب شہر میں بن بری بن کے پھرتا رہا روپ دھار کے پھرتا رہا on two separate occasions دو دفعہ now go now go now go بات کو جاری رکھ کو جانے دو why are you are nest in town and jack in the country کہتا ہے شروب شہر میں دو چکر لگایا مجھے وہاں پر تم نہیں ملے نہ تمہارے اسٹیٹ ملی تمہیں جوٹ بورا تھا jack my dear lg i don't know whether you will be able to understand my real motives مجھے نہیں بتا کہ تم میرے اصل مقاصد کو سمجھ بھی پاؤگے کہ نہیں سمجھ پاؤگے you're hardly serious enough تم مشکل سے ہی سمجھیدہ ہوتے ہوں when one is placed in the position of guardian جب ایک شخص نگران کی position پر ہوتا ہے نگران مقرر ہوتا ہے one has to adopt very high moral tune اس آدمی کو بڑی آلہ قسم کی اخلاقی tune adopt کرنی پڑتی ہے and all subjects are لیاز سے جب ایک آدمی گھر کا سربراہ ہو تو وہ اسے بڑا اخلاقی رکھ 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 چلنا پڑتا ہے it's once duty to do so یہ ایک آدمی کی duty ہوتی ہے کہ وہ اخلاقی لیاز سے پابند رہے serious رہے and as a high moral tune اور high moral tune کے وجہ سے can hardly be said to conduce very much to either one's health تو بہت مشکل ہو جاتا ہے to conduce کہ ایک آدمی توجہ دے یا contribute کرے either one's health اپنی صحت کے بارے میں اور one's happiness یا اپنی خوشیوں کے بارے جب ایک آدمی آلہ اخلاقی tune رکھتا ہے تو پھر وہ نہ dance کر سکتا ہے اپنے صحت کے لیے تاکہ dance کرنا پوری exercise ہے تو وہ dance نہیں کر سکتا کہ کیا سوچیں گے بچے اور چھوٹے کہ ابو جی صبح زبا سچ پیور سو سو رودادے اور کہانیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی سچ کو explore کرنے کے لیے وکیل ہوتے ہیں جج ہوتا ہے معاشرہ ہوتا ہے discussion ہوتی ہے اور سچ سامنے ہی نہیں آتا ظالم ٹھیک اگر سچ کبھی سمپل نہیں ہوتا سچ اگر سادھ ہو تو اتنی موڑی موڑی لیٹریچر کی کتابیں نہ ہو سچ اگر سادھ ہو تو اتنی موڑی موڑی لا کی کتابیں نہ ہو سچ اگر سادھ ہو ہم کیا کہتے ہیں سچ تو سادھ ہوتا ہے ہر جگہ جگ مگاتا کھڑا ہو جاتا ہے سچ سچ ہوتا ہے اس در کوئی سانی نہیں وہ کہ آنچ نہیں سانچ کو کیا مطلب ہو اس کا کہ سچ آدمی کو کوئی تکلیف نہیں کہنے کے مطلب سچ کہتے ہیں بس صالد ہوتا ہے سمپل ہوتا پیور ہوتا ہے اس پر کوئی کہان ہوتا سیدھا یہ غلط لگتی ہے آسکر وائلڈ کی بات یہ ٹھیک ہے ساتھ چو کہتے ہیں کبھی بھی پیور نہیں ہوتا اور سادھ نہیں ہوتا سادھ تو کہتے ہیں never کبھی نہیں ہوتا مارڈن لائف تو انتہائی بور ہو جائے گی اگر یہ سمپل ہو جائے ساتھ یا پیور ہو جائے تو مارڈ لائف کی زدگی ختم ہو جائے what is in my hand سب میں یہاں رکھتا ہوں یہاں میں کہتا what is in my hand میرے ہاتھ میں پیچھے کیا ہے pen ہے ایک ایکسائی ختم pen ہے پیچھے پیچھے میں جیب سے کوشی ڈال دا ہوں میری جیب میں میرے ہاتھ میں کتنے نکالتے اور میں نکالوں گا ہمیشہ کی پانچ تپے ٹھیک ہے پیچھے لوگ میں کس کس نے مجھے نام دیا ہوا ہے میں پیچھے جیب تم نے سب سے دلیا میکسیم کتنے 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 جنگی ساری کی ساری بور ہو جائے گی ڈیڈ ہو جائے گی اور مارڈن لٹریچر تو امپاسیبل ہو جائے گا لکھنا کیونکہ مارڈن لٹریچر کی بنیاد یہی ہیں کیا سچ ہے کیسے سچ کون سچ ہے کیوں سچ ہے ٹھیک جیسے اس نے کہا مارڈن لٹریچر کی امپاسی ہمسائیوں کے حقوق کا جو خیال نہیں رکھتے وہ لوگ برے ہوتے ہیں یا جو ہمسائیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا مجھے اسے سخت نفرت ہے یا یہ سوال ہے جو ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے مجھے اس سے محبت ہے میں دوبارہ دورا دوں جو ہمسائیوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے مجھے اس سے محبت ہے یہ خفصت کورٹ ہے مارڈن لٹریچر کے در اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اچھا تو یہ شخص کہہ رہا ہے جو ہمسائیوں کے حقوق کے خیال رکھتا ہے مجھے اس سے محبت ہے اور جو نہیں رکھتا مجھے اس سے نفرت ہے اس کے مدل یہ 5% لوگوں سے محبت کرتا ہے جو 95 سے نفرت کرتا ہے یہ تو بڑا برا آدمی ہے بھئی تو مارڈرن کیو شخص ہے مارڈرن لٹریچر سچ کو تراشنے میں لگا ہوا ہے سچ پیور اور سمپل ہو گیا تو تو ایکسائیٹمی ختم ہے 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 یہ کوئی بری چیز نہیں ہوگی لٹریری کرتیسزم is not your fault لٹریری کرتیسزم تمہارا خاصہ نہیں تمہارا خاصہ نہیں تمہاری طاقت نہیں تمہاری سٹرنث نہیں سنے ایک پویم ہے سنیک پویم کے اندر آپ نے اور میں نے views دیئے میں نے اس کے اوپر کتاب میں لکھ دیا نوٹس بنا دیئے آپ نے سوچا اور آپ نے کچھ کہا اس کے مارل نکال یہ کیا ہے یہ کرتیسزم ہے آپ نے پوپ کو پڑھا پوری پویم پڑھی اور پھر آپ نے کہا یہ 18th century کا representative پویٹ ہے یہ criticism تھی literature کے اوپر ایک criticism ہوتی ہے جو آپ exam میں جا کرتے ہیں تو basically آپ لوگ کون ہیں آپ kritik ہیں کون ہیں kritik آپ سب سے بڑا خاصہ کہ آپ kritik ہیں kritik آپ سارے ہیں exam kritik کا paper لے رہی exam میں university critics کا paper لیتی ہے یونیورسٹی drama test کا paper نہیں لیتی یونیورسٹی poet کا paper نہیں لیتی ادھر یونیورسٹی کیا کہتی آپ کو وہ کہتی create a poetry ایک point create exam میں بیٹھ کر drama create کر exam میں بیٹھ کر وہ کیا کہتی ہے کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے اس کے اوپر آپ criticism کرو تو آپ criticism کو انجانی چیز نہ کہیں آپ سارے critic ہیں اور ڈیلی آپ آدھا گھنڈا مجھے جو test دیتے ہیں وہ آپ criticism ہوتا رہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ لٹریری criticism تمہارا کام نہیں ہے کون کس کو کہہ رہا ہے میں خوشی سے بتاؤ اسی پیج پر ختم کر رہا ٹھیک ہے my کرنے کی کوشش نہ کرو you should leave that to people criticism تم لوگوں پر چھوڑ دو who have not been at our university ان لوگوں پر چھوڑ دو جو کبھی university نہیں گئے they do it so well in the daily papers وہ paper newspaper کے بہتلین لکھیں گے بھئی میری بات سنیں میں کہتا ہوں کہ وہ ہنٹس مین پویم ہے میں مجھے کوئی کہتا ہے کریٹسائز کریں میں کریٹس سنم کے ساری ڈیوائز تا جانتا ہوں میں کہوں گا اس کے دراماتک آئید نہیں ہے اس کے دراماتک مونولاگ ہے میں کہوں گا اس کے تیج دی ہے میں کہوں گا اس کے اندر سٹائر بھی ہے میں کہوں کے ہزاروں خوبیہ بتاؤ لیکن جو شخص بالکل بھی کریٹس نے پڑا لکھا نہیں ہے اس نے اسے کہیں گے یہ پویم ہے اس پویم کے بارے ہیں بتاؤ تو پویم پڑے گا سات اصی کہانی ہے بس وہ اس نے جا کے کن کو بتایا بے وکوفی کی ہے یہ کوئی اتنی امپریسیو کہانی نہیں ہے یا بچوں کے لئے مزے کی کہانی ہو سکتی ہے یہ کریٹس جو اس نے کی ہے وہ کریٹس جیادہ اچھی اور سچی ہے یا جو میں نے کی دی وہ جیادہ اچھی اور سچی ہے جو اس شخص نے کی ہے وہ جیادہ سچی اور اچھی ہے کیوں میں نے ٹرنز دی میں پڑا لکھا تھا میں نے اس کو بوسٹ کر دیا میں نے اس کی باتیں بتا دی کیونکہ میں نے جھٹی ہوئی دی یاد کی ہوئے فارمولے اس نے ٹرو کی ہے کیونکہ کامن من کیا پویٹری کامن من کی لکھی جاتی ہے یا کریٹک کی لکھی جاتی ہے تو کامن من ان کو کرنے چاہیے جو کبھی یونیورسٹی گئی نہیں اور وہ پیپر میں بہت اچھ کرنے چاہیے کامن من کا رسپانس ہے اس کے لئے لکھی جاری تو وہ جواب دے نا یا لکھی موسی پڑے خدا ٹھیک نا جی اچھے ایک اور بیماری بھی آگیا ٹی وی میں آگیا خبرناک بیسے وہ کلر کی اس کا نام زرناب میں اسے کہہ رہا تھا زرناک یہ شکریہ میں زہر نام نہیں کہہ دیا زرناک کہہ رہا تھا خبرناک اور زرناک ملتا جولتا ہے یہ ایک نئے نئے مسئلہ آگیا ہے لکھے موسی پڑے خدا اس کی اس نے ایکسپلین کیا خبرناک میں اس نے کہی یہ موسی وہ والا موسی نہیں ہے موسی ہے اور خدا وہ خدا نہیں خد آ لکھے موسی پڑے خد آ لکھا تُو نے آ بھی پڑھ کے تُو ٹھیک ہے کیا ضرورت ہے اس کے اس سے پہلے والا اتنا خوبصور ایکسپریشن بڑھا ہوا تھا ہمیں وہ تھوڑا سا اس کا مزل آتا اب اس کو نئے تنے کیسے پرانا اصل اس کا یہ ہے اس کو اس طرح تیار پڑھا یہ خد خی واؤ دال خد میں نے لکھ دیا خی دال خد آپ سمجھا گیا ایک بندہ اٹھ گیا گھوٹا صاحب بات یہ خی دال خد یہ غلط ہے خی واؤ واؤ سیلنٹ اور دال خد اس طرح خد بنتا یہ خام خام کی ٹھیک دال شو کرنا ہوتا ہے میں مجھے بڑا پتہ ہے لینگویج تبدیلی میں رہتی ہے اسے تبدیلی میں آنے دو آسان ہو رہی ہے نہ کہ پھر ہمیں پیچھے سیٹو کیا اصل چیز کیا دی وہ ہمیں بتاتے ہیں آپ اور اسے لوگ فون کرتے ہیں جناب آپ کھڑا کمال کرتے ہیں لفظوں کے تلفظ ہمارے ٹھیک کر رہے اور کون تلفظ ہی کر رہے ہے لینگویج تبدیلی میں جا رہی ہے تو تبدیل ہوگی خواب خیل خواب بنے گا بننا چاہیے اسے کلر کلر بنے گا آپ کتنا مردی روک لیں امریکن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں لینگویج بات تبدیل ہو رہی ہے اور کچھ لوگ بے وکوف بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہ رہے تلفظ بندہ ٹھیک کرتا ہے یہ بندہ پروگرام دیکھنا تھے ٹھیک ہے تو کہنا کیا مطلب ہے کہ لٹری کری سیزم وہ عام کامن مہن کو کرنے دیں کیونکہ کامن مہن کے لئے ہی پویٹری اور چیزیں عام آدمی کے لئے ہیں what you really are is a banbarist اور تم حقیقت میں banbarist ہی ہو i was quite right in saying you are a banbarist میں بالکل ٹھیک تھا یہ کہنے میں کہ تم banbarist ہو یعنی کہ تم بھی مجھ جیسے ہو جہاں تک میں جانتا ہوں تم تم تمام banbarist میں سب سے ایڈوانس ہو کیونکہ تم نے مجھ سے بھی اچھا بیلنس کیا ہوا ہے سو نائس اف یو ٹھیک ویلکی او سیل سینک یو فور بیئنگ ایر بائی